رحمان الرحیم شیوخ، مجز شورہ کے ممبران، متعدد سفرہ اکرام اور ملک میں سفارتی مشنز کے سربراہان نے وہاں نماز عید ادا کی اپیل کورٹ کے جج اور عدلیہ کی سپریم کاؤنسل کے رکن شیخ ڈاکٹر ثقیل سائر الشمری نے نماز پڑھائی اور عید کا خطبہ دیا اپنے خطبے میں انہوں نے دلوں کی اصلاح اور گناہوں کی بخشش میں رمضان المبارک کی عظمت اور اس کے اہم کردار کا ذکر کیا انہوں نے مزید کہا کہ اس سال ہماری عید کی خوشیاں ادھوری ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد الاخصہ پر جارہیتیں جاری ہیں انہوں نے امت سے اپیل کی کہ وہ اپنی عزت و عبرو بحال کرانے کے لیے بیدار ہو جائے صاحب اسم امیر شیخ تمیم من حمدال ثانی نے اپنے ٹوٹر کے اکاؤنٹ پر عربی اور اسلامی امتوں کو عید الفطر کی مبارک بات دیتے ہوئے دعا کی ہے کہ اللہ تعالی خیر و بھلائی کے ساتھ عید کا دن بار بار دیکھنا نصیب فرمائے صاحب اسم امیر شیخ تمیم من حمدال ثانی نے آج اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی اور اسلامی جمہوریہ افغانستان کے صدر ڈاکٹر اشرف غنی کے ساتھ ٹیلی فونک رابطوں میں عید الفطر کی مبارک بات کا تبادلہ کیا ہے اس طرح صاحب اسم امیر نے برادر عربی اور اسلامی ملکوں کے سربراہان اور قائدین کے ساتھ مبارک بات کے ٹیلیگرامز کا تبادلہ بھی کیا ہے نعب امیر شیخ عبداللہ